بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی نے باقیزہ چیزوں کو باقیزہ چیزوں کو مسلمانوں کے لئے جائز قرار دیا ہے بلکہ ساری انسانیت کے لئے باقیزہ چیزیں ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے جائز قرار دی ہے اور اللہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقیزہ چیزوں کو حلال کر دے وَيُحِبُ لَهُمُ الطَّيِّبَات وَيُحَبِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَعِذِ اور حبیث چیزوں کو بوری چیزوں کو رحساندہ چیزوں کو اللہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم حرام حرام دیتے ہیں اللہ علیہ وسلم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے جیسے کی سوئے آف آیت نمبر 215 قرصات میں پیان کی گئی تو یہ سگریٹ نوشی بھی حرام ہے سگریٹ نوشی بھی حرام ہے کیونکہ یہ بہت حبیث چیز اور بہت زیادہ رحساندہ بہت زیادہ رحساندہ آپ دیکھیں ساری دنیا اس بات کو مانتی اور میں بات چانتی ہے یہ سگرٹ میں جو مال سر کیا جاتا ہے وہ مال سائع کیا جاتا ہے ساری دنیا مانتی ہے اور اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ یہ مال ذرہ اور مقصان دا چیزوں پر سر کیا جاتا ہے ایک خرش کیا جاتا ہے یہ ساری دنیا مانتی ہے اور اگر یہ بائیسا جو شخص سگرٹ نوشی میں اصاب کر رہا ہے پوری دنیا میں سگرٹ اور دباب کو نوشی پر خرش کرنا جو مال ہوگا اس کو جمع کیا جائے اور دھوک سے مرتے والی معاشوروں اور ملکوں کو بچایا جاسکتا ملکوں پر خرش کیا جائے تو ایسے لوگوں کو بچایا جاسکتا دھوک مائی کی جو بیماری میں دھوک مائی کی جو تکالیف میں لوگ بڑے ہوئے وہ مال ہو ترسز کر کے ان کو بچایا جاسکتا ملکہ اس سے کوئی اور بڑا محبوب ہو سکتا جو روپیے کو بائیسوں کی نوٹ کو جلایا ہے ایسے ہی کہ انسان بائیسوں کو ضائع کر رہا ہے وہ سگرٹ نہیں پر آئے بلکہ روپیوں کو جلایا ہے اس سے بڑا محبوب ہوئی اور نہیں ہو سکتا سگرٹ آؤں تمبہ کو نوٹ کو جلا رہا ہے اور روپیاں جلانے والے کی ضرمیاں فرق کیا ہو سکتا اور بڑا فرق ہے اگر کوئی شخص پچاس روپی کی نوٹ کو جلا رہا ہے اور ایک شخص سگرٹ نوٹ کو جلا رہا ہے تو دونوں بے وکوف ہے لیکن ان دونوں میں سب سے بڑا بے وکوف روپ ہیں سب سے بڑا بے وکوف سگرٹ نوٹ کو جلانے والا ہے کیونکہ پیسے کو جلا رہا ہے پیسے کو برباد کر رہا ہے اور یہ شخص یہ پیسے کو برباد کر رہا ہے اور وہ خود اپنے آپ کو جلا رہا ہے اپنے آپ کو بھی حالاقت کی گھنے میں ڈاک رہا ہے یہ بہت روچسار تھا چیز ہے سگرٹ نوشی اور کتنوں کی حراقت اس سگریٹ گروشی سے ہوتی ہے آپ دیکھیں The World Health Organization اس کے ایپورٹ ہے دو ہزار آٹھ دو ہزار آٹھ کی ایپورٹوں کہتے ہیں smoking tobacco kills 5.4 ملین پیپن every year کہ یہ سگریٹ گروشی سے ہر سال 50 لاکھ 40 ہزار روز کی بات ہو جائیں کتنے 50 لاکھ 40 ہزار روز کی مول ہوتی ہے that is approximately 40,000 people everyday اور تقریبا 14 ہزار لوگ روزانہ ملتے ہیں 14 ہزار لوگ ایک سگریٹ گروشی کی باتے سے روزانہ ملتے ہیں یہی کوئٹ ہے کسی اور آگے کہتے ہیں unless urgent measures are taken tobacco will kill 10 ملین پیپل انواری by the year 2020 کہتے ہیں کہ اگر ضروری اختارات اور فونی اختارات اس کو روزنے کے نہ لیا جائیں تو 2020 تک سگریٹ گروشی کی باتے سے مرنے والوں کی دیتا 10 ملین کے ہو جائے گی یعنی ایک کروڑ یہ ہو جائے گی ایک کروڑ یہ ہو جائے گی حسابت ہزار لوگ جو زیادہ مرنے والوں کی باتے سے سگریٹ گروشی کی باتے سے سگریٹ گروشی شخص کو یہ سمجھنا چاہئیے کہ وہ جو جان اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو دی ہے وہ اللہ کی آمانہ چاہئے اس کی وقت داری کرے مال کو زائدہ کرے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے اس کو جو مال کو زائدہ کر رہا ہے روزہ نہ ہو جائے کرے وہ مال کو جمع کرے مال نہ کسی پر سمجھنا کرے سواب نہیں لے اللہ کو ہے کئی ایسے حادثات اور سانہیں ہیں جس کا سبب سگریٹ گروشی کئی حادثات سگریٹ گروشی کی وجہ سے ہوئے جو لوگ سگریٹ پی کر خوپے دیتے ہیں اس سے آنگ لکھ سکتی ہیں اور صرف سگریٹ کی وجہ سے گھر پرماد ہو گیا گھر جل گیا ہے کیوں کہ یہ خر میں رہنے والا شخص سگریٹ نوٹس تھا وہ کہے سے گیاس جب لیک ہوتی ہے گیاس لیک ہو گئی اور یہ سگریٹ نوٹس شخص کیا کرتا ہے صرف سگریٹ جلانے کے لئے آنگ لگا پڑھا ہے گئی بات یاد اسے گئی بات ہے تو سگریٹ نوٹس جہاں پر اپنا نقصہ کرنا ہے وہی پر معاشر کا بھی نقصہ کرنا ہے اور آپ دیکھیں دو طرح کے smokers ہوتے ہیں ایک active smoker اور classic smoker active smoker وہ ہے جو خود سگریٹ پیتا ہے passive smoker وہ ہے جو خود سگریٹ نہیں پیتا بلکہ اس کے ساتھ پیتا ہے اس کے ساتھ اس کا اٹھنا پیٹا کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر سگریٹ نوٹس خود نقصہ اٹھاتا ہے اس سے زیادہ نقصہ passive smoker پہ بھی ہوتا ہے اس کے پابلوں سے میں نے کچھ ریزرچ کیا ہے کہتے ہیں کہ نوٹ smokers exposed to second hand smoke who live with a smoker are 20-30% more likely to develop lung cancer جو لوگ سگریٹ پینے وارو وڑی پینے وارو کے ساتھ زندے چھونتا رہتا ہے اور اس سے جو بھو نکلتی ہے بلدو نکلتی ہے جو smoke نکلتی ہے اس کو سنتے رہے تو ان کی 20-30% تک کی آباری لنگ کینسر سے متاثر ہو سکتا لنگ کینسر ان کو ہو جا لنگ کینسر کہا جاتا ہے it can causes premature death in non smokers اور یہ بیاس smoking بیسی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان اس کی موت کا بہت مہنس بہت بنجاتا ہے یعنی اس کی حیات کم ہو جاتی اس کی زندگی کم ہو جاتی لیکن ہمارا عقیدہ تو یہ کہ اللہ سبحان وتعاللہ نے موت لکھے بہت آگر نہیں لیکن بہت کئی سبب بنجات آئی سانکو اپنے آمکو حلاکات مدی دالما والا کو بیائی نہیں مجھل دہ رکھے اس لان یہ تعلیم کہ تم آمکو حلاکات میں نانا اسی طرح کہا جاتا ہے پاس سموکی کے مالے میں it increases the risk of coronary heart disease 0.25 to 40% almost the same level as a smoker جہاں پر active smoker تو cigarette no شی کرتا ہے یا بیری پیتا ہے اس کو heart disease آنے کے 25 سے 40 % ھنکانات ہوتا ہے وہیں پر جو 80 smoker ہوتا ہے اس کو بھی ہوتا ہے تو دوڑوں کا نوخصہ دیکھئی ہے اور بیشا رہا یہاں تو یہ تو cigarette ہوتا ہے بیشا رہا ہے cigarette نہ بینے بہتا ہے اور بیشا رہا ہے کس کی وجہ سے cigarette بینے بہتا ہے بیشا رہا ہے smoker کی وجہ سے اسی طرح کہتے ہیں it contains more than 70,000 chemicals with 69 cancer 1000 chemicals جو smoke نکلتی ہے cigarette سے ویشا رہا ہے اس smoke کے انتر 7000 chemicals ہوتا ہے جس میں 69 chemicals ایسے ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیا سا آتا ہے جس کی وجہ سے کیا سا آتا ہے اسی دار کہتا ہے smoke that burns off the end of the cigarette or side straight smoke may be even more toxic than the smoke inhaled by a smoker کہتے ہیں کہ جو شخص cigarette پیتا ہے اور اس کی جو حوا سمو اندر لیتا ہے اس سے پتر ایک اور smoke ہے وہ کیا ہے جب cigarette پینے والا شخص cigarette کو پھیک دیتا ہے تو اس کا آخر حصہ جل کر جو smoke آتی ہے اور smoke کو کوئی اوزا سنتا ہے تو وہ cigarette پینے والا جو smoke دیتا ہے اس سے زیانہ سنگی ہو سنگی سنگی تو تصور کریں کہ یہ کتنی بڑی بیواری کے کتنا بڑا روک ہے اتنی بڑا addiction ہے کتنا بڑا addiction ہے اسے وہ انسان ہوتا دیتا ہے اس میں انسان ہوتا واق ہو جاتا ہے وہ خود بھی حالا ہو رہا ہے اور دوسروں کو بھی حالا کر رہا ہے تو لہذا یہ cigarette نوشی سے دور رہنا چاہیے اللہ سبحان اللہ کی آمانت ہے اس کا خاص کی رہنا ہے اس لام ہم یہ سکھاتا ہے کہ مسلمان کے ساب اس کے بدن کا تعلق یہ بھی ہے اس کے بدن کا اتخط یہ ہے کہ وہ ایسی اشیاء سے دور رہے جو اس کے بدن کو مرسان پہنچھاتی ہو